ساڑھے ایم پی اے ویچ تے سیور اصفتار ویچ کوئی فرق نہیں اتھے بھی جائیے جلال پروڑی سیور اصفتار دے ہو دنے لنگو جرات لے جو اتھیڑا مریجے تے لالے جاکی بھی جائیے دے چاچو ریاں دنے لنگو جرات لے جو نہ دوسل ہے جو ساڑھے بندے دا سیاست کیڑا کم جیڑا تو آڈا میرا تحفظ نہیں کر سکتا ہوتا سیاست کو کم ہے اسی اس علاقے نے گنڈا گردی بدماشی دے کبزہ مافیا پاک کر دے کہ علی بڑائچ خدمت تتابعہ داری دا میار قدے نہیں سٹے گا قدے بھی توانوں اہل علاقہ نو مایوس نہیں کرے دا کسے نو کوئی میری طرف تکلیف پہنچی کوئی اعضاء پہنچی میں بھرے مجمدے بچ سارے دے سامنے تو باڑے تمام اہل علاقہ کلوں مافی چاہ ایک گل کو پڑھتا چکڑا چاہنا کہ میرا شادی والد بچ بہت وڈا ایک وکیل ہے جیڑا ہمیشہ خفیہ وقالت کر دا رہا لیکن میرا دل ہے کہ آج نو اس اپنے وکیل کا پڑھتا چک دیا وہ میرے وکیل دنائے میر عبدالقفار میں میر تان آڑ لانا بیا کہ توانوں پتہ لگجے کہ میں گل کی دی کرنا بیا بیسی کر دی میں انہوں مامو کہنا کیونکہ میرے مامے میر گفار صاحبی سکیاں پرامانی طرح پیار کوئی فرق کوئی تفریق نہیں تو میں امیشہ میرے مامے در دور بھی ہوئے رہے کدی رینج بھی ہوئے رہے تو میں انہوں ماما بنا کے اپنا چاہ پورا کر رہے تو انشاءاللہ تعالی سب تو خوبصورت گل ہے کہ چودری تائر فروک صاحب جے بندے انہا برگے پائی اس علاقے دے وچھ میری کانڈ دے پیچھے کھڑے ہوگے نے اس گل نو تسلیم کر لیا ہے کہ علی بڑائچ خدمت تتابعہ داری دا میار کدے نہیں سٹے گا کدے بھی توانوں اہلِ علاقے نو مایوس نہیں کرے دا اے وجہ جڑے لوگوں دے نے چوئی تائر صاحب ہمیشہ انقلابی دے نے ہمیشہ ہر وقت میدان چرے نے اے وجہ بندہ کا آگ بندہ جس میں میری طرح دے نوجوان دی کانڈ پی سے آ جاندہ ہے تو میں سمجھنا کہ اللہ تعالی نے میرے خصوصی فضل و کرم کیتا ہے جڑے اس قسم دے وضادار لوگ جڑے ہیں انہوں نے اپنا چھوٹا پائی تسلیم کر لیا ایک گل نوے کہ میں اپنے نوجوانی دے کچھ وقت بھی انہوں نے علاقے ہیں چاہیے گزارے ہیں میں نوے یادتے ہیں لیکن کر دی جانے انچانے چھ شیطان دے بہکاوچ کسے بھی برائی دا مرتقے بو آیا ماں کسے نوے کوئی میری طرف تکلیف پہنچی کوئی اعضاء پہنچی میں برے مجمدے بچ سارے دے سامنے تو باڑے تمام اہم علاقہ کروں مافی چاہ اللہ تعالی نے قرآن دی دین دی سمجھ دیتی ہے میں سیاسی میدان دے بچ پورا سوچ کے پورا گھور و فکر کر کے پورا منظم طریقے دے نال آئیں اس مقصد رو پہلا سمجھئے کیا اس مقصد دے بچ میرے رب القریم دی رضا مجود ہے کیا میں سیاسے تیچے آما دا تے میرا رب راضی ہو رہے دا کیا میں نو اپنی زندگی رو بدلنے دو پات کسے مسجد چھوڑ جانا چاہیے تھے یا منوں لوکہ کی خدمت مستے میدان چھوڑ جانا چاہیے تھے میں یقین کرو میرے جذبات میرے دل دیئے گلہ دیئے گلہ دیئے میں چھوڑنا کرنا چاہیے تھے میں سیاست دے بچ اس تخارے کر کر کے آنا میں اللہ تعالیٰ دے کو دوامہ کر کر کے آنا کہ یا رب العالمین اگر میں اس علاقے دی نمائندگی کرنے دا حق دار اگر میرے اندر یہ صلاحیت رب القریم تو پائے نا تے پھر تے پھر میں نو اس سیاست دے بچ اون دا اشارہ تیری طرف ہو اونا چاہیے تھے اگر میں اس قابل نہیں اگر میں کل نو اپنے لوکوں نو رستے جھڑ دینا کل نو میں کوئی اتھے گھنٹا کر دی تے بدماشی نو پروگ دینا کل نو مینا لوکوں نو اپنے فیصلے جو ایک قدم پچھے ہو جا رہے یا میں کہا رہا ہے کہ میں جتے آنی کہ میں پچھے ہو جا رہا یا میں کم آن میروں ٹکٹری لپی میں پچھے ہو جا رہا میروں کسے جماعت نے چھڑ دیتا ہے میں سیاست چھڑ دے اگر میرے اندر کوئی ایک بھی ایسی کمزوری ہے تو یارب العالمین میروں اس سیاسی میدان اس مقصد و نشو جو دور رکھ میروں قدی بھی اس پروگرام دینا چلائیں اگر ان اصار یا گلام جو ایک بھی کمزوری میرے اندر مجھو لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے دے فضل و کرم کیتا مشکلات آئیا نشے کو فراز آئے تو ایڈے سامنے یہ کہ کس طریقے نال اس علاقے دیا فیرونہ دے نال مقابلہ کیتا انہوں دے خال ظلم جبر برداشت کیتا میں بھی میری لگ لانے بھی میرے پنٹریا میرے لگ دیا سارے الحمدللہ سیسا فگلائی دی دیوار دی طرح کھڑے رہے قدی بھی میدان نہ شڑیا اللہ دے مددو نسل دیڑی او نال رہی آج جیسی ایس مقام دے ہوتے کھڑے رہے علیو ڈیج علیو ڈیج زندگی دے بیچ میرا سپوڑے دا اہد میں یا میرے خاندان دی طرف اللہ نے شاید اللہ نے شتان دے شرطو محفوظ رکھیا انشاءاللہ تو انہوں قدی ساڑھی طرف ایک تنڈے نہیں بھی تکلیف نہیں ہوگئے کوئی بھی تکلیف کوئی بھی دکھ ایس علاقے دا پہلا ساڑے قبر خاندان تو اوہے دا پھر تو اڈے تک پہنچے علیو ڈیج علیو ڈیج اسی سارے آمیل کے اس علاقے میں گنڈا گردی کے بدماشی کے قبضہ مافیا پاک کر دے میں ہوں بات ساتھی کہنے دیں میں تقریر کر کے جانا کچھ فون آ جانے دیں یار علی سیاسی گلہ کریا کر تو گلہ جذباتی گلہ کرنا میں جذباتی گلہ نہیں کردہ میرا دل کردہ ہے کہ جڑے راز میرے سینے جے دفن جڑی گلہ میرے کول لیں اوہ شعور ایک ایک علاقے دے بندے دے اندر آ جائے ایک ایک گل بندے آ رو پتہ لگ جائے کہ اس علاقے دے بچ کی ہوں گا یقین منو جڑے سال ہا سال ہوئی تھے مسلط رہے انہیں ہمیشہ برماشی گھنڈا گردی قبضہ مافی نصور ہوگی دیتے تو اسی چار چپیر اتحان مار لیں اے اپنے میڑے دریال ہی چلے جاؤ کہ کس طرح پاکستان دی قوم دا گزانہ لٹ دینے پر ریت بھی شکل دے گے ساری زندگی ہو گئی ہے اے نو کروڑا اربار پہ کٹھے کر دیں یہ ووٹ کی دا لیکن ہے جائے اینہ پنڈا دے بچوں گے ایک سریت دینا نا لیشہ کامیاب ہوئے اے گیڑی پٹی یہ اے لائن گیڑی یہ میں سمجھنا کہ ساٹھا بوٹ سمیت میرے اخلے آنے ہی جڑے سے او بھی اینہ دینا نا لسے اے سارا جننا ہی جرم کر دینے سمجھنیاں مجھ جاگے یقین بنو کہ میں دیت اسی برابر دے دے بیچ پرانڈیاں گنامہ دے میں دے شریک ہنجھن آسان اور ووٹ دے کے اتھے تک پیجیا سا جڑے میرے چاچا جی بزرگی تھوں ایم بی ایز الیکشن پر لڑتے سارے کہنے لیں کہ شریف آگی ساتھے بندے ساتھے بندے ساتھے بندے دا سیاست چکیڑا کم جڑا تو اڈا میں نا تحفظ نہیں کر سکتا دا سیاست چکو کم ہے اور میں ایک مثال دینا کہ ایک دوست میں اگلے دن پچھے جی ڈیرے آکے ملیا وہ کہندہ کہ میں چاچا جی عبداللہ یوسف کو بیٹھے ہیں میں چاچا جی اپنا کوئی کارڈ دے دے اپنا کوئی کارڈ دے دے کوئی پولس دا کے لینے تھی یہ توسی ایم پی اے ہوتے انہاں چاچے عبداللہ اوراں اپنا کارڈ دے وہ جس میں بوڑیاں نے بول دے پولیس نے انہاں رکیا انہیں چاچے عبداللہ یوسف دا کارڈ کٹ کے انہوں دیتا انہاں کہ میں اپنے صاحب کے بیڑے ایم پی اے نے انہاں دے الکے دا اور پولیس صاحب غصے جسے انہیں کارڈ پاڑ سٹھے کارڈ پاڑ کے تو انہاں کھلو آم اور ساکتے چل جا کاغذ لے گیا وہ پائیدہ پائیدہ جتے لگایا ایم پی اے صاحب جڑے نے اوہ بیٹھے ساڑا سلام گھڑے کے شادی اوہ بچہ اتھے پہنچ گیا اوہ جس بھی اتھے پہنچ گیا تو انہاں کہا چاچا جی اے جی دوسرہ میں انہوں کارڈ دیتا سی اوہ فلانے بولے ہیں بولتے پولا ساڑے روکیا موٹسیکل روکیا کارڈ پچھے انہیں کارڈ کوئی نہیں سن میں توڑا کارڈ پایا انہیں کارڈ پاڑ کے تو سٹھ سٹھ بجائے دے کہ چاچے ری گسے چندے انہوں فون کر دے تھاڑے دارنا کوئی ایکشن لیں دے چاچے راں بوجھے جنہوں کا کارڈ کر دے انہوں نے کہا پتہ تاہنگی ہے نمارے لے ٹھیک تو چاچے راں بھی میں ریکویسٹ کرنا قابل ترامی نے قابل عزت کی نے چلو انہوں نے مارے زیادہ گال نہیں کرنی چاہی دی لیکن میں سنہوں نے بزرگو ریسٹ کرو جو کارڈ نہ کارڈ بٹاڑا ہے تو میر بانی کرو معافی دیو سمجھ سوے اسی اپنے علاقے دے سمجھ رہیے اسی اپنے علاقے دے خدمت کریے اسی ایس بدماشی تو گاند تو جان چھڑائیے چکین منوں کے اینہ فرڈ جس میں پنجاب اسمبلی سے جان دے قومی اسمبلی سے جان دے تو اڈے علاقے دے فانڈ ہی کوئی نہیں ہونا تو اڈے سبائی علاقے دا سارا فانڈ ناتا اس لئے اپنی سواب دیتے جتے مرضی کر دینے لانگے تو اڈے ایم پی اے دی کوئی مرضی وہ جڑا بھی ماملہ ہے کچھ رات چاچے فروغ بھی اگلے سے بڑی سونی گال کی تھی کیوں نے آگیا بھئی ساڈے ایم پی اے بیچ سیور اسمطال بیچ کوئی فرق ہے اٹھے بھی جائیے جلال پر رہے سیور اسمطال دے انہوں کو جرات لے جو اتیڑا مریض ہے جلالے جا کی بھی جائیے چاچو رہے ہیں انہوں کو جرات لے جو نہ تو اس لے جو تک گالے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ توانو دے سانو کامیاب کرے اسی اپنے مقصد و مشن سے کامیاب ہوگی تے پھر دو انہوں میں دستانہ کہ علاقے دا ایم پی اے جڑا ہوں دا ہے اوہ کنہ وڈا کنہ وڈا ہتھیار ہے کنہ وڈا مظاہر ہے جڑا توڑے علاقے نہ تحفظ کر سکتا